اکھاں جد و میٹیاں زمانہ میں نروبے گا آواز انصر خان بلوچ آج اکتیس اکتوبر دو ہزار اکیس آج کا دن قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا گاہ ماراجہ کی تاریخ کو لوگوں نے سیاہ دن کا نام دے دیا بلند تر چیخوں سے دل دہل گئے درو دیوار لرز اٹھے کوہرام برپا ہوا ہر آنکھ اشک بار ہر چہرہ سو گوار ہو گیا سب پر سکتا تاری ہو گیا ہر گھر میں صفے ماتم بچ گئی ہائے جوانی ہائے نوہ ہائے آن عباس خان ہائے میرے اللہ کی دردناک دھاڑوں نے قیامات سغرا برپا کر دی ماں کی آنکھیں پتھرا گئی بینائی ختم ہو گئی چار پائی پہ ہاتھ مار کر کہتی تھی میرا آن کہاں ہے بیوی کی دڑھا فلا تک سب کرولا گئی بھائیوں کی کمر دوستوں کا مان ٹوٹ گیا جمع غفیر کی آنکھوں سسیوں میں دفن ہوا اور آسا پہ ایک گہری تاریخ سیاہ شب ہمیشہ کے لیے چھا گئی برادری کا بخت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوا نواب آن عباس خان سیال مرہوم نے سولہ جون 1982 کو عظیم ماں کی کوک سے جنم لیا عظیم ہوتی ہیں وہ ماں جو بچوں کی زبردست تربیہ کر کے محضب بنا کے معاشرے کے حوالے کر دیتی ہیں 1989 میں ایچیسن کالج لاہور میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا میٹرک تک اپنی ذہنیہ کے جوہر دکھاتے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں اپنا نام بناتے گئے ایچیسن کالج میں کرکٹ اور فٹبال کے بطور کپتان فرائش سر انجام دیتے رہے کرکٹ سے بھی اچھا خاصہ لگاؤ تھا اور ایک بہترین بولر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین بیٹنگ میں بھی اپنا مقام رکھتے تھے جنوری 2004 میں والد صاحب کی خواہش پر بی بی اے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینڈا روانہ ہو گئے عظیم خاندان کا یہ عظیم و نفیس چشم و چراغ اپنے تمام تر دوستوں چاہنے والوں اور اپنے ملازموں کو الویدہ کہتے ہوئے والدین کی خواہش پر عالی تعلیم کی حصول کے لیے بیرون ملک یعنی کینڈا اڑان پھر گئے دسمبر 2007 میں والد صاحب اچانک واپس بلا کر سیاست جیسی بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی ابھی سیاست کے دعو پیچ اور گر سمجھ ہی رہی تھے کہ باپ کا سایہ دو ہزار نو میں سر سے اٹھ گیا گھر کی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بلاخر دو ہزار تیرہ میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے علاقہ میں گرنز ڈگری کالیج احمد پورسیال چناب کالیج احمد پورسیال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو گھر موڑ کا قیام ٹاؤن سے میوسیپل کمیٹی گھر ماراجہ کا درجہ گھر ماراجہ ہسپتال میں امرجنسی بلاغ کا قیام پیر عبد الرمان شہر گھر موڑ شہر گھر ماراجہ شہر اور حسو بلیل شہر کے لیے شہر کی صفائی کے لیے سیوری سکیم سیکنوں لوگوں کو نوکری کے ذریعے روزگار اور اس کے علاوہ بے شمار کارپٹ روڈز اور دیگر کاموں سے اپنے حلقہ پی پی تراسی کو محرومیوں سے نکال دیا دو ہزار سولہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور برادری اور غریبوں کا بڑا ہم درد بان کے اٹھے آپ غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بنتے چلے گئے حسن نفاست رنگ جوانی گھر بزنس یار عزت و احترام مسکراہت اخلاق و مروت سب کچھ تھا انہوں نے اپنے زندگی میں حج و عمرہ اور ایران و عراق اور شام کے مقدس مقامات کی زیارت کا بھی شہر فاصل کیا اس کے علاوہ لیبیا، انڈونیشیا، قطر، امریکہ، دوبئی، کینیڈا، ایران، عراق اور شام کا بھی سفر کیا پھر قاتب تدیر نے اگلے صفحے پر موت کا سفر لکھ دیا اکتیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو نواب آون عباس خان اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے آپ کے والد محترم انیس سو نووے تا انیس سو ترانوے، انیس سو ترانوے تا انیس سو چھانوے اور انیس سو ستانوے تا انیس سو نینانوے کے دوران رکنے پنجاب اسمبلی رہے اور اسمبلی سیکٹری برائے جنگلات اور جنگلی حیات کے طور پر بھی کام کیا آپ کے دادا محمد نوازش علی خان سیال نے انیس سو اکامن تا انیس سو پچپن کے دوران ممبر پنجاب قانون ساز اسمبلی کے طور پر کام کیا انیس سو چھپن تا انیس سو اٹھاون کے دوران مغربی پنجاب کے صبائی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے اور بطور ممبر صبائی اسمبلی پنجاب انیس سو بہتر تا انیس سو ستتر کے دوران ان کے پر دادا مستر زلفکار علی خان سی ایس آئی ممبر کانسل آف دی ایل ٹی کے طور پر بھی کام کرتے رہے انیس سو تیرہ تا انیس سو سولہ تا انیس سو بیس کے دوران پنجاب کے گورنر اپنے دادا کے بڑے بھائی طالب حسین خان انیس سو سنتیس تا انیس سو پنتالیس کے دوران پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے اپنے دادا کے کزن مستر محمد عارف خان نے انیس سو چھیالیس تا انیس سو سنتالیس کے دوران ممبر پنجاب لیجسلیٹف اسمبلی اور انیس سو سنتالیس تا انچاس کے دوران ممبر مغربی پنجاب لیجسلیٹف اسمبلی کے طور پر کام کیا اپنے والد کے فرسٹ کزن مستر جواد علی خان انیس سو ستانوے تا انیس سو نینانوے تک ممبر پنجاب اسمبلی رہے ہماری دعا ہے اللہ رب العزت نواب آن عباس خان سیال کی تمام منازل آسان فرمائے آمین